تو ہیلو گائز تو کیسے آپ لوٹ ہوں واپس آ چکے ہیں بھائی جیٹی فائف کے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور بھائی اپنی انڈین بس کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بھائی اپنی جو بس ہے بھائی وہ کھاڑی ہوئی اور سامنے لکھا بھائی بھائی اشوک لے لینڈ تو بھائی اگر آپ لوگ کو انڈیا سے ہوگے تو بھائی آپ کو پتہ ہی ہوگا بھائی اس نام کی بسز اور ٹرکس تو بھائی ہمیشہ دکھتے ہی رہتے ہیں تو گھرز یہاں پہ میں آپ لوگ کو اپنا ایکسٹریم آف لوڈ ٹریک دکھا دیتا ہوں تو بھائی اس راستے سے ہم لوگ کو سیدھا جانا ہے چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے اور سیدھے جاتے جانا ہے بھائی اس کے بعد بھائی ہم لوگ کو یہاں پہ آنا ہے بھائی یہ اپنا آپسٹیکل ہے بھائی اس کو ہم لوگ کو پار کرنا پتہ نہیں بھائی گاڑیاں تو آرام سے کر لیتی تھیں لیکن یہ بس کر پائے گی کی نہیں کر پائے گی یہ پتہ ہی لگ جائے گا ویڈیو میں پھر یہاں بھائی ایک اچھی سی ریور کراوسی ہم لوگوں کو پار کرنی ہے بھائی تو بھائی اس بس کے لئے بھائی پتھر اور پانی پار کرنا کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے پھر اس کے لئے ہم لوگوں کو سیدھے چلتے جانا ہے اور یہاں سے بھائی اوپر چڑنا ہے تو کافی زیادہ مشکل ہوگا بھائی یہ ہم لوگ کے لئے بھی پھر اس کے بعد یہاں سے جانا ہے پھر سیدھے راستہ بھائی آگے کا راستہ ہم لوگوں کو آگے دکھاتے جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو یہاں پہ میں جلدی سے بھائی اپنی بس میں بیٹھ جاتا ہوں تو گائز یہاں پہ مائیکل بھائی اپنی انڈین بس کے اندر بیٹھ جائیں گے اور ایک بار آپ لو بھائی چار طرف سے لک دیکھ لو بھائی اس بس کا کتنا زبردست لوگ ہے بھائی تو یہاں پہ چلتے ہیں بھائی سٹارٹ کرتے ہیں آف روڈنگ کو تو یہاں پہ اپنی بس چل چکی ہے اور دیکھ سکتے بھائی کتنے لوگ یہاں پہ دیکھنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں بھائی کیونکہ بھائی کسی نے ابھی تک بس کی آف روڈنگ نہیں دیکھی ہوگی یہاں پہ اور بھائی یہ کافی زیادہ لمبی جس کے لئے سے مجھے اس کو موڑنے میں بہت زیادہ دکت آ رہی ہے تو فیلال اب اس کو لے کے چلتے ہیں کیونکہ اپنا پہلا آف سٹیکل یہاں پہ آنے والا اور دیکھیں گے بھائی اپنی بس کیسا پرفارم کرتی ہے وہاں پہ اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بھائی اپنا پہلا آف سٹیکل آج چکا اور یہ بھائی ہم چڑ گئے اپنی بس دیکھیں اور بھائی یہاں بھائی اپنی انین بس نے بہت زیادہ آسانی سے کر دیا ہے اور جو اب اگلی چیز ہمارے سامنے بھائی وہ ہے بھائی یہ وارٹر کروسنگ والا آف سٹیکل تو یہاں بھائی بہت ہی آس حمال کے نکالنا پڑے گا کیونکہ بھائی بس بہت لمبیہ پانی بھائی فلو بھی کر رہا ہے اپنی اچھی سپیڈ سے تو چلتے ہیں بھائی کرتے ہیں بھائی یہاں پہ اپنی بس کو سٹارٹ تو یہ چلی بھائی اپنی بس اور بھائی او بھائی دیکھ سکتے بھائی کتنا زیادہ اچھل دائی ہے اور اور بھائی یہاں پہ بس اپنی بہت زیادہ سٹرگل کر رہی ہے تو بھائی یہاں پہ اپنی بس نے وارٹر والا آفٹیکل تو پار کر لیا ہے دیکھ سکتے ہو بہتی دیکھت ہو رہی ہے بھائی یہاں پہ اپنی بس کو لیکن بھائی یہاں سے چڑھانا بھی اب بہتی رمشیل ہے اوہو تو میں یہی چاہتا ہوں کہ بھائی اپنی بس پہ بلکل بھی ٹکر نہ لائے کہ بہتی آرام سے نکل جائے اور بھائی یہاں پہ پیڑ اتنے زیادہ ہیں کہ سمجھ نہیں آرہا کہاں سے نکالیں بہتی آس سمال کے نکالنا پڑے گا تو مجھے واپس پیچھ لینا پڑے گا شاید اور بھائی دیکھ سکتے ہو اپنی بس کتنا سٹرگل کر رہی ہے یہاں پہ تو میں ریس بھی لے رہا ہوں لیکن بھائی چڑھ گئی بھائی فائنلی بھائی اپنی بس یہاں پہ چڑھ چکی ہے تو بھائی کا راستہ دیکھتے ہیں بھائی کیسے پار ہوتا ہے اپ سے اور بھائی اس کو یہاں پہ کاٹنا بہت ہی علم مشکل ہو رہا ہے کیونکہ بس بہت ہی زیادہ لمبی ہے دیکھ سکتے ہو مجھے تین چار راؤنڈ مانے پڑھ رہے ہیں بیک کر کر کے اور یہاں پہ پڑھیں کچھ پتھر جن سے مجھے بچا کے نکالنا ہے اسے اور یہاں پہ بھائی ہم نے اپنی بس کو سیفلی نکال لیا ہے اور یہاں پہ ہلکا سا بھائی آپسٹیکل ہے چھوٹا سا بس ٹنگ نہ جائے بھائی اپنی بس یہاں پہ تو بھائی یہاں پہ اپنی بس نے یہ والا آپسٹیکل ہی پار کر لیا ہے چلتے ہیں بھائی آگے اور بھائی یہاں پہ تو بہت ہیارا پتھر پڑے ہوئے ہیں اور نکلنے کا ایکچول میں راستہ بھی نہیں بچا ہوا ہے تو بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنی بس کو یہاں پہ نکالوں کیسے اوکے بھائی تو مجھے ایک آئیڈیا دماغ میں آیا ہے اس پول کے ادھر سے شاید ہم لوگوں کو جانا پڑے گا تب ہی نکل بائیں کیونکہ اتنا زگزگ تو اپنی بس نہیں چل سکتی ہوگی کافی زیادہ لمبی بس ہے اور یہ بھائی ایک کار کے لئے ٹریک ہے ہم لوگ اس پہ بس لے کر کے آ گئے تو بھائی اس چیز کے لئے بھائی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کہا تو بھائی سبسکرائب بھی کر دینا اور یہاں پہ جو بھائی اپنا اپلا اپسٹیکل ہے وہ دیکھ سکتے ہو بھائی ریبر کروسنگ کرنا ہی ہم لوگوں کو یہاں پہ بھائی کافی زیادہ بڑی ریبر کروسنگ ہے اور مجھے نہیں پتا کہ بھائی اپنی بس یہ کر پائے گی کی نہیں کر پائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ پانی ہے تو بھائی چلے اپنی بس کے ساتھ ہم لوگ اور بھائی یہاں بھی بھائی اپنی بس نے ریبر کروسنگ کر دیا ہے اور بھائی جم بھی لگ گیا بھائی اس سے اب بہت ہی سنبھال کے نکالنے پڑے گی تو بھائی یہاں کا راستہ بہت ہی زیادہ کم راستہ ہے لیکن بھائی بھائی اپنی بس نکل گئی یہاں پہ فائنلی تو چلتے ہیں اب آگے تو بھائی یہاں پہ جب اپنی اگلی چنوہتی بھائی وہ ہے یہ والی چڑھایا مجھے نہیں پتا بھائی اس پہ اپنی بس کیسے چڑھائیں گے کیونکہ اتنے کم راستہ میں تو بھائی یہ اچھے سے کٹ بھی نہیں پائے گی مڑی بھی نہیں پائے گی اور بھائی اس پہ چڑھانا بہت ہی زیادہ مشکل ہونے والا ہے بھائی میرے لیے تو دیکھتے ہیں بھائی یہاں پہ کچھ تو جگاڑ نکالیں گے بھائی کیسے بھی کر کے ہم کو اس بس کو اوپر تو چڑھانا ہی چڑھانا ہے اور یہاں پہ جو بھائی سب سے بڑا رسک ہے نا بھائی وہ اس بس کے پلٹنے کا اور میں نہیں چاہتا کہ بھائی اپنی جو بس ہے بھائی پلٹ جائے اور بھائی دیکھ سکتے ہو بھائی اتنے میں تو یہ مڑنے سے رہی تو ایک بار اور بیک لینا پڑے گا مجھے یہاں سے اور ایک بار اور پھر سے کٹتے ہیں بھائی اس کو پورا اور بھائی تو دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ مشکل ہے بھائی یہاں پہ بھائی اپنی بس کو اوپر چڑھانا اور بھائی پاور کی بھی کمی ہے بھائی کیونکہ بس بہت زیادہ ہیوی ہے تو اس میں اتنی پاور نہیں ہے کہ اوپر چڑھ پا ہے لیکن پھر بھی بھائی ہم ہار نہیں ماننے کیا ہم اس بس کو بھائی اوپر چڑھا کر ہی رہیں گے یہ بھائی میں سوچنل طرح پیچھے سے آتا ہوں اس بس کو الٹا چڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ بھائی راستہ کم ہے یہاں پہ مڑنا تو بہت زیادہ مشکل ہے ہمارے لیے اور اب بیک کرتا ہوں اس کو تو بھائی پلٹنا نہیں تو بھائی اس کو پلٹنے سے روکنا بہت زیادہ مشکل کام ہے اور میں نہیں چاہتا کہ بھائی دیکھ سکتے بھائی کیسے اپنی بس جھول دائیے بھائی یہاں پہ اور ہلکی سی دکت آئی اور یہاں پہ بھائی اپنی بس پلٹ جائے گی اور بھائی دیکھ سکتے بھائی بس اپنی پوری پاور لگا رہی ہے بھائی اس کے بعد بھی بھائی اوپر نہیں چڑھ پا رہی ہے تو یہاں پہ بھائی اپنے اپنا پلان بھائی تھوڑا سا چینج کرتی ہے ہم اس بس کو الٹا چڑھانے والے اوپر کیونکہ بھائی سیدھی تو اس کو موڑنا یہاں سے بہت زیادہ مشکل ہے تو ابھی ہم اس کو الٹا چڑھانے والے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا یہ الٹی چڑھ پاتی ہے کی نہیں چڑھ پاتی ہے تو یہاں پہ میں ایک بس کو سیٹ کر لیتا ہوں تھوڑا سا ہمیں اس کو شپ کرنا ہوگا ہے اس تب وڈریفٹ کر کے اس کو موڑ لیتے ہیں تو بھائی اب یہاں پہ دیکھتے ہیں بھائی کہ اپنی بس چڑھ پاتی کی نہیں چڑھ پاتی ہے اور بھائی یہ بہت لمبی ہے دیکھ سکتا بھائی نیچے سے ہوا میں آ جا رہی ہے ٹیرز کو پروپر ٹریکشن نہیں مل پا رہا ہے بھائی جس کے ورے سے دکت آ رہی ہے بھائی ہمیں پھرا سا مومنٹم لے کے پھر ٹرائے کرتے ہیں تو بھائی اس بھائی اس کو چڑھ جانا چاہیے اوپر اور بھائی فائنلی بھائی یہاں پہ اپنی بس اوپر تو چڑھ گئی ہے لیکن بھائی الٹی چڑھئی ہے اور بھائی یہاں پہ بھائی دیکھ سکتے ہو بھائی کتنی زیادہ دکت ہو رہی ہے بھائی اپنی بس کو تو بھائی ٹریکشن اس کو بہت زیادہ کم مل رہا ہے دیکھ سکتے ہو بھائی ٹیروں سے دھوہ بھی نکل رہا ہے بھائی کتنی زیادہ پاور لگانے کے بعد بھی بھائی کافی دکت آ رہی ہے بھائی اپنی بس کو یہاں پہ تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی یہ اوپر چڑھ جائے اور مجھے ڈر ہے کہیں بھائی بس میں آگنا لگ جائے تو ایک بار اور ٹرائی کرنا پڑے گا میں واپس سے اور بھائی بہت زیادہ مشکل ہے بھائی اس کو یہاں پہ چڑھانا اور بھائی اس سٹینٹ میں بھائی اپنی بس اوپر چڑھ گئی ہے فائنلی دیکھ سکتے بھائی گھوڑا در کے بھاگ رہے بھائی کہ یہ بھائی کہاں سے آیا بھائی بس لے گئے یہاں پہ بھائی اب ہمیں بھائی اپنی بس کو ادھر پہ کٹ لینا ہے بھائی پورا اور بھائی یہاں پہ کٹنے کی جگہ سچ میں بہت زیادہ کم ہے تو ایک ایک بھائی ہم نے کو قدم پھوک پھوک کے رکھنا پڑے گا نہیں تو بھائی بس پانی میں ہی جا سکتی ہے تو بھائی یہاں پہ اپنی بس کٹ چکی ہے تو دیکھتے ہیں بھائی اپنا آگے کا راستہ کیسا ہونے والا ہے تو چلتے ہیں اب آگے اور بھائی یہاں پہ جو ہے سب سے بڑی دکت ہم نے کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ہو سکتے ہیں اپنی بس یہاں پہ بند بھی پڑ جائے کیونکہ بھائی یہ والی وارٹر کراسیم بہت زیادہ مشکل ہے بھائی اپنی انڈین بس کے لیے دیکھ سکتے ہیں بھائی کتنی تیز پانی بہر ہے پتہ نہیں کتنا بھی گہرہ ہو گئی ہے تو چلتے ہیں بھائی اور بھائی اپنی بس دیکھ سکتے ہو لگ بھگ پوری ڈوب کے ہی باہر آئی ہے کیا بات بھائی یہاں پہ اپنی انڈین بس ابھی تک تو بہت ہی اچھا پر فارم کر رہی ہے آئی ہوپ بھائی آگے کا ٹیسٹ بھی کافی صحیح ہو جائے گا اور جو سب سے بڑی دکت مجھے دیکھنے کو مل دی بھائی وہ یہی ہے جو کاٹنے میں جو دکت آ رہی نا بھائی اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے بھائی جہاں موڑ آتا ہے بھائی حالت کھڑا ہو جاتی گی بھائی اب اس کو کاٹیں گے کیسے یہاں پہ اور بھائی یہاں سے لینا ہے ہمیں رائٹ اور بہت ہی زیادہ سفال کو مجھے لے جانا پڑے پتھر بچھر بھی یہاں پہ اور اپنی بس یہاں پہ فسل بھی سکتی ہے اور بھائی یہاں پہ بھائی او بھائی تو بھائی ابھی پہ اپنی بس سٹارٹ ہے وہ تو کاؤ بھائی بس تھوڑی اونچی ہے تو بھائی پانی سے اپنی خراب نہیں ہوئی تو آل رائٹ بھائی مجھے جانا ہے اس طرف تو مجھے اپنی بس کو یہاں پہ موڑنا پڑے گا یوں گرن لینا پڑے گا ہمیں تھوڑا سا رائٹ سیٹ جانا ہے ہمیں میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کر لیتا ہوں اور دیکھ سکتا ہے بھائی کاٹنے کی کتنی دکت پڑ رہی ہے بھائی یہاں پہ کاٹنا سچ میں بہت ہی مشکل ہے بھائی اتنی بڑی گاڑی کو تو کیس یہاں پہ ہمیں اپنی پوری بس کو واپس سے پیچھے کرنا پڑے گا کیونکہ ورنہ تو ایسے مرنے سے رہی تو اب یہاں پہ اپنی بس کو دوبارہ سے کاٹیں گے پورا تھوڑا سا آگے جا کے کاٹتا ہوں کیونکہ پیچھے کے ٹائر نہیں چڑ پائے تو یہاں پہ زیادہ پانی میں نہیں رہ سکتے بہننا بس اپنی خراب بھی ہو سکتی ہے بند بھی پڑ سکتی ہے اور پھائی یہاں پہ بھائی اپنی بس دیکھ سکتے بھائی اس بار تو آگئی ہے اور یہاں سے اب لے جانا ہے ہم لوگوں کو لیفٹ اور پھر سے ہمیں یہاں پہ کاٹنا پڑے گا دیکھ سکتے ہیں بھائی کٹنے کی کتنی دکھت آتی ہے بھائی اگر بڑی گاڑی ہو تو تو بھائی یہاں پہ اپنی جو بس ہے بھائی کٹ چکی ہے تو چلتے ہیں بھائی سیدھے دیکھتے ہیں بھائی آگے اور کیا کیا چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں بھائی ہمیں اوہو بھائی ٹکڑ لگ گئی تگڑی والی خیر بس تو اپنی بچ گئی ہے کافی مضبوط ہے بھائی آخر یہ انڈین بس ہے بھائی مضبوط کیسے نہ ہو اور بھائی یہاں پہ آگیا ہے بھائی اپنا اگلا آپسٹیکل بھائی ہمیں اس پہ سے اپنی بس کو نکالنا اور یہ کافی آسان لگ رہا ہے مجھے شاید نکل سکتی ہے میں آپنوں کے بھائی آگے کا بیویو دکھا دیتا ہوں دیکھ سکتے بھائی کیسے بھائی پار کر رہی بھائی اپنی بس اور بھائی یہاں بھائی اپنی انڈین بس میں کافی اچھے سے بھائی یہ والا اپسٹیکل پار کر لیا ہے اور یہاں پہ اٹک گئی ہے بھائی یہ شاید پیڑیوں پیڑ کے ڈالیاں اٹک گئی ہیں بھائی اس پہ تھوڑا سا سپیل سے نکالتے ہیں اس پر اور نکل گئی تو بھائی یہاں پہ حمل جانا ہے بھائی وہ دکھ رہی ہے بھائی مجھے یہاں سے فینش لین اور فینش لین کے پاس پہنچ گئی بھائی مجھے کافی خوشی مل دائی ہے تو اب چڑھاتے ہیں بھائی اس کو اس پار اور لے کے چلتے ہیں بھائی ادھر اور اس پہ چڑھانا بھی بہت بڑی چناؤتی ہے پلٹ بھی سکتی ہے بھائی بس اور بھائی دیکھ ساکتے ہیں بھائی لگ بھگ پلٹی گئی تھی وہ تو سامنے پیڑ تھا تو بھائی بس گئے کیونکہ فینش کی ایکسائیٹمنٹ میں بھائی بس میں نے کچھ جا رہی تیز قدار دی وہاں پہ تو میں پیچھے کرتا ہوں اس کو یہاں پہ اور بھائی یہاں پہ اپنی بس بھائی فس چکی ہے بھائی پوری طریقے سے اور بھائی اپنی بس یہاں پہ فس گئے تو مجھے اپنی بس کو یہاں پہ نکلوانا پڑے گا تھوڑا سا تو بھائی یہاں پہ ہم نے بس کو تھوڑا سا دھکا لگوا لیا اور اب ٹرائی کرتے ہیں کہ اب یہ نکل پاتے گی نہیں اور بھائی تو بھائی اپنی بس اب اس پار آ چکی ہے ہمیں جانا ہے بھائی فینش لائن کی طرف اور یہاں پہ ہوتا ہے بھائی اپنا آف روڈنگ ٹیسٹ بھائی کمپلیٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی ہم نے پورا فینش تک پہنچ چکے ہیں تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو پاسند آئے اور اپنی انڈین بس پاسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو ملتے ہیں بھائی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی ٹیک کیئر